ایک اور لندن پلان 92 نیوز نے پتہ لگا لیا پاکستان میں سیاسی بازی پلٹنے کے لیے لندن میں خفیہ پلان کی تیاری جاری ہے شہباز شریف لندن میں بیٹھ کر سیاسی بازی پلٹنے میں مصروف ہے لندن میں لیگی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے لندن میں باعثر شخصیات سے اہم ملاقاتیں کی ہیں مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہی ہے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اگلے ماں پاکستان آئیں گے شہباز شریف پندرہ فروری سے قبل پاکستان پہنچیں گے اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان ہمارے ساتھ موجود ہے جی غلام حسین اوان بتائیے گا شہباز شریف لندن میں بیٹھ کر کون سی سیاسی چالے چل رہے ہیں جی بالکل آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر لندن میں جو اجویر روڈ ہے وہ آج کل پھر پاکستانی جو سیاسی سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا مرکز بنا ہوا ہے بہت ساری سیاسی میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ رات جو سابق بدریعظم ہے پاکستان میانواز شریف اور شباز شریف پوری فیملی جو ہے وہ اجویر روڈ کے پوری ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پر وہ کٹی ہوئی وہاں پر انہوں نے کھانا بھی کھایا اس سے قبل جو ہے وہ سابق بدریعظم پنجاب شباز شریف کافی ہمیں خفیہ ملاقاتیں جو ہے وہ کرتے جو ہے وہ ملوم وہاں ان کے بارے میں اور یہ بتاؤں کہ پاکستان سے کچھ عالی دو شخصیات بھی لندن میں آج کل موجود ہیں ان سے جو ہے وہ شباز شریف کی دو دن کے اندر جو ہے وہ تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ مسلم لیگی ذریعہ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ شباز شریف جو ہے وہ پندرہ فیبلی سے قبل جو ہے وہ پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس حسنے میں وہاں پر جو مسلم لیگی آلہ قیادت ہے ان کو بھی صورتحال سے لمح بلمح اگاہ کیا جا رہا ہے اور میاں شباز شریف جو ہے وہاں پر مسلم لیگی جو قیادت ہے قائدین ہیں ان سے رابطے کے اندر ہیں اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو کے خاص طور پر حکومت کے علائے ہیں ان سے جو ہے وہ رابطے تیز کرنے کی حدیعت کی گئی ہے کیونکہ یہ مسلم لیگی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد لانے کی جو تیاری ہے وہ کافی حد تک مکمل کر لی ہے اور حتمی شکل دے جاری ہے چیزوں کو اور جنوری کے آخر میں جو ہے وہ اس سلسے میں کئی اہم جو ہے وہ پیشرفت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جو حکومتی تحادی ہیں ان کی جو ہے وہ آج کل ان کا بھی تیور جو ہے وہ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کچھ جو یہاں سے میاں شباز شریف کی جو ٹیلی فون سکول ہیں جو وہاں پر جو سیاسی پارٹیوں سے وہ باچیت کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جلدہ جلدہ حکومت کے خلاف طریقے ادمیتبال لانا چاہتے ہیں اور یہ انہوں نے دبا کیا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اسی سال کے اندر جو ہے وہ الیکشن کی راہ اموار کی جائے تاکہ جو ہے جن سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کے اوپر تحفظات تھے ان کے تحفظات اسی صورت دور ہو سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف طریقے جو ہے وہ حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لانے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی وزارتیں آفر کی جا سکتی ہیں اور سپیکر شپ کی بھی آفر ہو سکتی ہے اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت اس کے لیے کس طرح سے تیار ہے اگر تو تحریک ادم اعتماد آنی ہے تو شباز شریف اس قابل نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نون لی میں مجھے کوئی تحاد ہوتا دکھائی دیتا ہے اس کی اور صورت ہو دی کہ وہ میٹرم الیکشن ہی ہوں گے اس لیے کہ وہ عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں اور اگر انہیں توڑنے سے روکنا ہے تو اس کے لیے تحریک ادم اعتماد پیش کرنی ہوگی اور تحریک ادم اعتماد پیش کرنی ہو تو پھر ٹی وی پہ شہر نہیں مشتا چینلز پہ اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے میں اس کو باور نہیں کرتا امران خان کے پروپارمنٹس اچھی نہیں ہے اور مہنگائی ملک میں بڑھ رہی ہے بیروزگاری بھی بڑھی ہے تو میٹرم الیکشن کی پوسیبلیٹی تو ہے لیکن وہ شہباز شریف کو بٹن دبائیں گے اور وہ ہو جائے گی یہ ممکن نہیں ہے شہباز شریف کی اپنی کون سی کار کر دی ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز کا کیا کریں گے لاہور پر ایک ہزار ارہ روپے برباد کر دی ہے اور اس کو دنی میں پولوشن کا شاید سب سے بڑا مرکز بنا دیا ہے تو میرے خیال میں کوئی اتنی جلدی کوئی بڑا ہنگامہ ہونے والا نہیں ہے صحیح حرون صاحب ساتھی رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں انکیو پرسن سادیہ افضال صاحبہ بھی سادیہ صاحبہ بتائیے گا کہ کس حد تک یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اور کیا حکومت تیار ہے اس کے لیے یا حکومت کون سا فارمولا اپنائے گی اس سے نمٹنے کے لیے دیکھیں اس حد تک تو میں ہی بات ماننے کو تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی خواہش ہو شہباز شریف صاحب رابطے بھی کر رہی ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی سیچویشن کوئی راستہ بن جائے کہ تحریک کے ادم اعتماد لا سکیں حکومت کے خلاف لیکن حارون صاحب نے جو بات کی میں اسے بالکل متفق ہوں سو فیصد کے شہباز شریف صاحب کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں ان کے تو اپنی پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا ریفٹ ہے ابھی حالیہ جو عالمی چیف کے ایکسٹینشن والا معاملہ تھا اس کے بعد جس انداز میں ایک طرف مریم بی بی خاموش ہیں ایک طرف شہباز شریف وہ شخصیت ہے جو ہر اتارے کے بیچ میں معاملات اپنی پارٹی کے صحیح کرنے کے لیے معاملات طے کرنے کے لیے نظر آ جاتے ہیں تو مریم نواز کے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب کا لیڈر بن جانا اس انداز میں کہ وہ وزارت عظماء کے بھی امیدواروں کے یہ تھوڑا سا اقسمت سے پالا تر بات ہے میں کہوں گی اس کو اور یہ بھی پیپلز پارٹی کی بات کی تو پیپلز پارٹی کیا واقعی نون لیگ پہ اس انداز میں اعتماد کر سکتی ہے یہ بھی سوال ہے شہباز شریف صاحب رابطے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی تسلی کرائی گئی ہے اتحادیوں کا اس طریقے سے ایک دم اس حکومت کے خلاف سامنے آ جانا اس حکومت سے شکایتوں کے امبار لگا دینا وہ بھی ایک سوال ضرور موجود ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں اس پورے تحریک کے اندر اس پورے کیمپین کے اندر اتنی جان ہوگی کہ یہ کامیاب اپائے گی صحیح سادیہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر ہی موجود رہیے گا ناظرین شہباز شریف کی حکومت کے خلاف منصوبہ بندی پر بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما صداقت عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عباسی صاحب بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو وقت دینے کے لیے کہیے گا شہباز شریف تو حکومت گرانے کی تیاری کر رہے ہیں حکومت بچانے کے لیے تحریک انصاف کون سا فارمولہ اپنائے گی جی شہباز شریف صاحب کا یہ بیان میں نے بھی سنا ہے سن کے زیادہ مجھے حیرت ہی ہوئی ہے کہ وہ اور میاں صاحب اپنے کیسز ہینڈل کریں گے اپنی بیماریاں جو بطنی قوم کو تو نظر نہیں آرہی لیکن ان بیماریوں کا علاج کریں گے یا کوئی وہ حکومت بدلیں گے یہ حکومت پلٹنے کی بات پہلے دن سے تھی اب کہتے تھے سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی پھر کہتے تھے ہم بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے پھر کہتے تھے ہم سینٹ میں ان کو سینٹ کے چیرمن کو تبدیل کر دیں گے کوئی بات نہیں ہوئی اور آخر میں دھرنا دے کے انہوں نے کہا تھا یہ ابھی ایک ہفتے میں جا رہے ہیں دو ہفتے میں جا رہے ہیں پھر آخری بات کی تھی کہ دیسمبر میں جا رہے ہیں جنوری میں جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں اور فلائے کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہیں دو ہزار جو انیس تھا مشکل سال تھا اس میں مہنگائی تھی اس میں بے روزگاری بھی تھی انشاءاللہ دو ہزار بیس کا سال پاکستانیوں کے لئے خوشحالی کا سال ہوگا گروت کا سال ہوگا قیمتوں کے استحقام کا سال ہوگا ملکی معیشت انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور یہ جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کو نزدیک نہیں آنے دے گی بارل وہ اپوزیشن ہے ان کی سیاست اسی میں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف تھوڑا پتہ ٹیچ رکھیں کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت گروپوں میں ڈیوائیڈ ہوگی ہے ان کا بیانیا پٹ چکا ہے اور وہ جو ڈیڑھ سال انہوں نے ایک بیانیا قوم کو دیا تھا اب کچھ فیصلوں میں اس بیانیا کے اپوزٹ ہوئے ہیں تو لہٰذا اپنے ووٹر کو اٹریک کرنے کے لیے وہ واپس آئیں لیکن وہ زامن ہے نواز شریف صاحب کے اور وہ بھی باہر گئے ہیں یہ بھی باہر گئے ہیں وہ آ کے عدالتوں کو حساب دیں تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ کہ صد تک تحریک کامیاب ہو سکتی ہے بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب آپ ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود تھے انکر پرسن سادی افضال صاحبہ سینئے تجزیہ کار حارون رشید صاحب اور غلام حسین اوان بیورو چیف یو کے ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ